بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ سردیوں کے موسم میں آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ خاص ان مریضوں کے لیے جو کہ اس تمہ کے مریض ہیں جنہیں اتنی خانسی آتی ہے کہ سردیوں میں ان کے لیے مبالے چاند بن جاتا ہے اور وہ سردی میں اتنی شدید ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ دوائیاں لے لے کے تھک جائیں لیکن آرام نہیں آتا ایک ہوم ریمڈی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی گھر کی چیزیں کوئی باہر کی چیزیں نہیں بس ایک خاص چیز ہے جو کہ آپ کو لینی پڑے گی اور پہلے سے آپ کو منگوانی پڑے گی یا کہنی پڑے گی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تب ہی آپ بہت ہی اچھی ہوم ریمڈی تیار کریں گے عام خانسی کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے عام سردیوں میں خانسی لگ جاتی ہے یا موسم کے حساب سے خانسی یا گلہ خراب ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو خانسی رکتی نہیں خانستے ہی جاتے ہیں یہ وہ بھی لے سکتے ہیں تمام خانسی کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے اور چھوٹے بڑے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے ہیں جیسے سردیاں آ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ آپ تیار کر لیں اس میں آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور بہت ہی سستی یہ ریمڈی ہے اور بنائیں گے جو جب فائدہ ہوگا آپ کو تو آپ ہو جائیں گے خوش تو پھر شروع کرتے ہیں یہ آسان سی اور بہت فائدہ مند ریمڈی یہ حسب ضرورت میں نے شکر لی اور یہ ایک پیاز ہے بلکل وائٹ یہ عام طور پر بہت کم ملتا ہے پیاز اگر آپ سبزی والے سے کہیں یا جس کے پیاز پیاز ہوتی ہے آپ ان سے کہیں کہ ہمیں صرف سفید پیاز چاہیے کہیں سے بھی آپ کو پینک نہیں نظر آنا چاہیے ہر طرف سے پیاز آپ کے پاس یہ بلکل وائٹ پیاز ہونی چاہیے سبزی والے سے کہیں گے تو وہ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور دے دے گا اب اسے کہہ دیں اور اس ریمڈی کو کر لیں تیار اور شکر حسبے ضرورت چاہیے شکر جو کہ عام شکر ہوتی ہے جو آپ کو پنسار سے بھی مل جائے گی اور آپ کو چکی والے سے بھی مل جائے گی آپ کہیں سے بھی شکر لے سکتے ہیں یہ اوپر سے چھلکہ ہٹا لیں اندر سے بھی پیاز وائٹ ہے اور باہر سے بھی پیاز وائٹ ہے باہر کا چھلکہ بلکل پنک یا پرپل نہیں ہونا چاہیے ٹوٹل اندر باہر سے پیاز ہمیں وائٹ ملنے چاہیے اور اس طرح آپ چھیل لیں ساف کر لیں میں نے ایک سائٹ سے اچھا سا اس کا جو فالت ہوں حصہ وہ کٹ لیا ہے اور اوپر والا حصہ بھی کٹیں گے پہلے میں ایک سائٹ پہ چیرہ اسے لگاتی ہیں اسے کٹ لیں گے اور یہ اس طرح ہے ایک سائٹ سے آپ نے کٹنے اوپر سے یہ کٹنی ہے اور آپ نے بڑے دھیان سے اس کو الگ الگ کرنا ہے ہر پارٹ کو جو پیاز کا پارٹ ہے الگ الگ کرنا ہے توڑنا نہیں ہے کوشش کریں کہ آرام سے یہ نکل آئیں جب آپ ہلکے ہاتھ سے اسے اکھیڑتے جائیں گے اوپر سے جو جڑ ہوتی ہے اس کی پیاز کی وہ آپ چھوڑی سے ہلکا سا دیکھیں نہیں اکھڑا تو اسے کٹ لیں میں بھی اسی طرح کروں گی جیسے جیسے اس کے پرت کھولتے جائیں گے یہ رکھتی جاؤں گی اور ایک ایک کر کے احتیاط کر کے آپ نے اس کے پرت کھولتے جانا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے سستی ریمڈی ہے اور آپ جب بنائیں گے بچے کو یا بڑے کو جو مریض ہے استما کا خاص ان کے لیے یہ ریمڈی ہے حکیم اس کے لیے یہ دوائی تیار کرتے ہیں تو آپ یہ دوائی گھر میں تیار کریں اور دیں اس مریض کو جو اس تکلیف میں آسان سا یہ تکلیف جاتی رہے گی بلکل ہتم ہو جائے گی اور یہ زیادہ آپ بنائیں گے تو ایک پیاز مگوالے تیاری کر لیں تھوڑا بنا کے رکھنے پھر ایک پیاز نکالیں گھر میں رکھیں تو پھر اس طریقے سے آپ نے سارے پرت کھول لیے یہ جو پہلا اس کا تھا جو اس کا پارت تھا پیاز کا وہ میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا پہلا آپ نے پکڑنا ہے ہاتھ میں اور جو میں نے آپ کا شکر دکھائی تھی شکر اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے نا آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہے تو خیر آپ جب اس کو جوڑ لیں گے نا ساتھ ساتھ تو یہ بڑے آرام سے تیار ہو جائے گا میں اس کو دونوں اسو پہ اس کو شکر کو اس طرح سا اس طرح سارا لگا دوں گی اب یہ جو پیاز کا دوسرا اندر والا حصہ ہے وہ لیا جو اس کے سائز کا نا جیسے 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 باری باری آپ اتارتے جائیں گے آپ کا پتہ چلتا جائے گا کونسا سب سے پہلے والا ہے پھر اس کے بعد کونسا ہے اس طرح آپ لگاتے جائیں چھوٹا بڑھانے کرنا وہی جیسے ہم نے کھولا ہے اسی طرح ہی سے آپ نے بند کرنا اور اس طرح شکر سے اسے بھرتے جانا ہے اور اوپر اس کے سارے حصے رکھتے جانے اور اس طرح آپ نے مکمل پیاز کو بند کر لینا ہے یہ ہم سائیڈوں سے میں شکر کو ڈالنی ہے سائیڈوں سے آپ نے ضرور ڈالنی ہے اندر باہر سے اوپر سے تمام شکر آپ نے پیاز کے اندر بھر دینی ہے اور اس کو بھر کے اگر آپ کو زیادہ چاہیے میں جو بنا رہی ہیں بہت کام میں میں ریم ڈی کے طور پر بنا رہی ہوں خانسی ہلکی پھلکی بچوں کو ہو تو میں دے دوں گی فریڈ میں رکھ دوں گی لیکن آپ کو چاہیے جیسے مریض کو دیتے ہیں تو بہت ساری بنانی ہے تو پورے پیاز کو اوپر سے آپ نے شکر ڈال کے ڈھام دینا ہے ساری شکر ڈال دے جتنی ہو سکے اس کی اوپر آ جائیں اس طرح یہ آپ کا تیار ہو جیگا پیاز اور ڈھک کے اسے رکھ دیں اگر چھلنی ہے چھلنی سے ڈھک کے رکھ دیں اور اگر آپ چھت پر اوس میں رکھنا چاہتے ہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا وہاں رکھ دیں اور دوسرے دن دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ملتا ہے تو میں اسے رکھ کے چھوڑ رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ دوسرے دن کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو میں دوسرے دن دکھا رہی ہوں تب تک نہیں اسے چھیڑنا جب تک اس کا اس طرح شیرہ نہیں آپ کو نظر آ جائے یہ شیرہ اس کا بننا شروع ہو چکے پیاز کا جتنا اپنا پانی سانا شکر کے ساتھ میں بنائیں خانسی کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں جیسا کہ جس مرض کے لیے میں نے کہا ہے استماع والے مریض کے لیے ان کو بھی آپ دے سکتی ہیں یہ ایک سائٹ پہ میں کچھ اس کے نیچے رکھ دوں گی کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس سے اس طرح پلیٹ ٹیڑی ہو جائے اور سارا اس کا راست نکلتا جائے جیسے اس کا راست تھوڑا نکلتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے میں آپ کو یہ آپ کو ایک سائٹ کی طرح نظر آیا جیسے ایک سائٹ ہوتا ہے نا ہنی ہنی کی طرح شکل بھی اور اس کا جو گاڑا پن ہے وہ بھی یہ میں نے اس کو ہٹا لیا جیسے ہی سارا راست اس کا نکل آیا تو اب ایک بوٹل لیں پلاسٹک کی لیں یا شیشے کی لیں کوئی بھی لے لیں اس میں ڈال دیں اور اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے فریج میں اس لیے رکھنا ہے باہر خراب نہ ہوئے یا آپ ہاتھ سے نکالیں یا کچھ ہو ڈرائے چمچے سے لینا ہے کوئی زیادہ اس میں کرنا نہیں ہے کہ آپ کوئی جھوٹھا چمچ مار دیں یا کچھ کریں فنگس لگ سکتی ہے اس چیز کا اپنے احتیاط کرنا ہے اور تمام رس میں نے نکال دیا ہے اور میں باقی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا اس میں بچائیں یہ بہت تھوڑا سا ہے کیونکہ میں نے شکر کم نہ لیا آپ نے فل اسے بھار دینا ہے اوپر سے جو ہے نا آٹھ سے دس سال کے بچے کو آپ دے دیں اور بہت چھوٹا سا بچہ ہے نا تو آپ ہاتھ فنگر ٹیپس سے نا آپ تھوڑا سا فنگر لیں اور ہلکا سا بچے کے موہ میں لگا دیں زبان پہ لگا دیں چٹا دیں اسے پاس اتنا چھوٹے بچے کو دینا ہے جو بڑے ہیں نا یا کوئی بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں ان کو اتنا اپنے ہاف ٹی سپون ان کے قریب دن ہے اور دن میں آپ دو دفعہ دے سکتے ہیں تین دفعہ دے سکتے ہیں جب کھانسی لگے بار بار کھانسی لگ رہی ہے رکنی رہی تو آپ ہلکا ہلکا سا چٹائیں مریض کو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور نقصان اس کا بلکل نہیں ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیاز پیاز کے اندر ابھی شکر ہے جب تک وہ شکر نہیں ختم ہوگی نا تو آپ نے اسے اس طرح ہی اس کا رس نکالتے جانا ہے پیاز بھی ابھی کافی سخت ہے کیونکہ اوپر سے میں نے اسے ڈھکا نہیں نا پوری شکر سے تو یہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اسے پوری اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا اثر ملے کیونکہ یہ پیاز جو وائٹ ہے نا بڑی نیاب ہوتی ہے کم ملتی ہے اور مل جائے تو پھر آپ نے سنبھال کے فوراں اس کا یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا بنا کے دوائی بنا لیں آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہیں اور اس کو میں ڈھک کے چھوڑ دوں گی جتنا ہی اس کا رس نکلے گا اس کی شکر پگھلے گی مزید اور شکر میں ڈال لوں گے اور اس کا رس تیار کر کے میں فریج میں رکھوں گی اور کافی دین یہ نکل سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ بوکس میں آکے مجھے ضرور بتائیے گا فائدہ ہو تو وہ بھی آپ نے آکے ضرور بتانا ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو کریں سبکرائب ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کیجئے گا اسی سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے اور میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور فیس بک پر لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیز فالو کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ